اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و صلاة و سلام علی رسول کریم و اہل بیتی الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین عزدارہ نے سید الشہدہ نو زلحجہ جو کہ عالم اسلام میں روز عرفہ کے نام سے مشہور معروف ہے آج کے دن حجاج حج کے ابتدا کے لئے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں ایک بہت بڑا دن عالم اسلام میں تصور کیا جاتا ہے آج کے دن کی فضیلت اور اہمیت سے تقریبا ہر مسلمان واقف ہے لیکن آج ہی کے دن کربلا جیسے واقعے کی ایک اہم کڑی اور کربلا کی شہادتوں میں سے ایک اہم ترین اور ابتدائی ترین شہادت جناب حضرت مسلم ابن عقیل رضوان اللہ تعالی علیہ کی شہادت کا دن ہے اور آپ کی شہادت آج کے دن آپ کے چاہنے والے سید شہادہ کے چاہنے والے اسلام سے محبت کرنے والے اور ظالموں سے نفرت کرنے والے افراد کے دلوں میں ایک خاص چوش اور جذبے کی کیفیت کو ایجاد کرتے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل رضوان اللہ تعالی علیہ ان بزرگوار افراد میں سے ہیں کہ اپنے تمام طرف ازائل ایک طرف جس نے غیر معصوم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی کربلا کی تحریک اور نہزت میں حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر اپنا نمائندہ اپنا باوسوق شخص اور بھائی کہہ کر آپ نے آپ کو کوفے کی طرف رمانہ کیا حضرت مسلم ابن عقیل اور رضوان اللہ تعالی علیہ کا کوفے کے اندر رہ کر سید الشہدہ کے لیے بیعت کا طلب کرنا کوفے کے شیعوں کے درمیان اتحاد کی فضا کو ایجاد کرنا اور جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں حضرت مسلم ابن عقیل اور رضوان اللہ تعالی علیہ نے انجام دیں ان سے معلوم ہوتا ہے تاریخ میں کہ آپ خاندانے اسمت و طہارت سے جو رابطہ رکھتے تھے وہ صرف ایک نسلی اور حسبی رابطہ نہیں تھا بلکہ آپ کا رابطہ علمی اور بصیرت کا رابطہ بھی تھا اپنے چچا اور اپنے سسر کیونکہ بعض روایات کے مطابق حضرت امیر المؤمنین علی ابن عبدالب علیہ السلام نے آپ کی شادی اپنی بیٹی رقیہ بنت علی رضوان اللہ تعالی علیہہ سے آپ کا نکاح اور ازدواج کیا تھا لہذا اس اعتبار سے حضرت مسلم ابن عقیل حضرت علی ابن عبدالب علیہ السلام کے دامادوں میں سے بھی ہیں آپ کی شجاعت کو لوگوں نے صفین اور دیگر جنگوں میں حضرت امیر المؤمنین کے ہمراہ ملاحظہ کیا آپ کی شجاعت کے بارے میں تاریخ دانوں نے بہت سارے فضائل آپ کے نقل کیے ہیں اور اولاد حضرت عبدالب علیہ السلام جو افراد نہ صرف شجاعت میں بلکہ شباحت میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہونے کے اعتبار سے جن افراد کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک جناب مسلم ابن عقیل جناب مسلم ابن عقیل نے کوفے میں آنے کے بعد اپنی تمام تر بصیرت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے لئے معاملات کو بہت حد تک اپنی کنٹرول میں لے لیا تھا جس وقت یزید نے عبداللہ ابن زیاد نامی اپنے سب سے شاتر اور چلاک شخص کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اپنی تمام تر ایاری چلاکی اور بددیانتی کے باوجود بھی اپنے تمام تر غلط حربوں کے باوجود بھی عبداللہ ابن زیاد حضرت مسلم ابن عقیل پر ہاتھ نہ ڈال سکا اور آپ کو گرفتار نہ کر سکا یہ آپ کی سیاسی بصیرت اور آپ کے خوشیاری کا سب سے بڑا ثبوت تھا لیکن کچھ ایسے سیاسی مسائل اور بعض شیعوں کی بے بصیرتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کا امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں تیار کردہ لشکر اور آپ کا جو اغدام تھا عملی وہ ناکامی کا شکار ہوا اور آپ نمی ذلحج کو نہایتی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے گرچہ آپ نے اپنے دفاق کے لئے ایک بڑی طویل جنگ لڑی اور پھر بہت زخمی ہو کر ایک جھوٹے وعدے کے تحت آپ کو گرفتار کیا گیا اور پھر دھوکے کے ذریعے سے اور غلط الزامات لگا کر حضرت مسلم ابن عقیل کو دارال خلافہ کی چھت پر سے لے جا کر زمین پر پھیکا گیا اور یہ پہلا مظلوم ہے جس کے جنازے کے ساتھ گرچہ اس کا تعلق ذریعت پیغمبر سے تھا اس کے جنازے کے ساتھ بے حرمتی کی گئی قاب کے سر اقدس کو کاٹ کر دارال امارہ کے دروازے پر لٹکایا گیا اور بعض روایات کے مطابق آپ کے جسد اتھر کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا علا و لعنت اللہ علا القوم الظالمین انہ للہ و انہا علیہ راجعون موسیقی موسیقی